اسرائیل پاکستان سے تین بڑے خطرات محسوس کرنے لگا اسرائیل کو بتا ہے کہ پاکستان کے پاس بہترین فوج لوگوں میں جہاد کا جذبہ اور بہترین دفاع نظام ہے یہ ایک ایٹمی ملک ہے جس کی بہترین میزائل ٹیکنالوجی اسرائیل کو ڈائریکٹ ہٹ کر سکتے ہیں سینئر انکر پرسن عمران ریاض نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے اس وقت اصل خطرہ ایران ہے جس کے ساتھ اس کی لڑائی رہتی ہے ایک خطرہ اسرائیل کے لیے ترکی ہے اور ایک خطرہ ایسا ہے جس کی اسرائیل کے ساتھ کوئی پنجہ آزمائی تو نہیں ہوئی لیکن بلا واسطہ ہوئی ہے اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے ہے اسرائیل سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اس کے پاس دنیا کا بہترین دفاع نظام ہے اس کی فوج بہت پروفیشنل ہے جبکہ ملک میں جہاد کا نظریہ ہے اور لوگ اپنی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ یہ جا کر اسرائیل کو ڈائریکٹ ہٹ کر سکتے ہیں تو اسرائیل پاکستان کو بہت بڑے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے اگرچہ ایران اور ترکی کو بھی اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا ہے لیکن اسرائیل پاکستان پر فوکس کرے گا اس کی وجہ پاکستان کے پاس ایٹم بم میزائل ٹیکنالوجی مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج اور مسلم دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہونا ہے سعودی عرب اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان پر انحصار کرتا ہے امران ریاض نے مزید کہا کہ اگر تمام عرب مالک اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو مسلم دنیا کی قیادت آٹومیٹیکلی پاکستان کے خاتمے پڑ جائے گی اور پاکستان مضبوط ملک بن جائے گا سعودی عرب کی قیادت کرنے کی خواہش یا ختم ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائے گی انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ سعودی عرب اور یو اے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بن جائیں اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تاکہ ان کے راستے کا کانٹا دور ہو جائے پھر وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں کیونکہ اس صورت میں ان پر سوال اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا پاکستان پر اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے لیکن وزیراعظم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا اگر عمران خان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو ان پر بین الاقوامی پریشر آئے گا اور ان کے خلاف پاکستان میں اتجاجی تحریکیں چلائی جائیں گی موسیقی